نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ آشا کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے وشواس میں کتنی طاقت ہوتی ہے کتنی طاقت ہوتی ہے ہمارے وشواس میں کہ یہ impossible کو possible کر سکتا ہے ایک بار آپ کا وشواس جس چیز پہ ہو جاتا ہے وہی چیز آپ کی reality بن جاتی ہے چاہے وہ کوئی انسان ہو کوئی company ہو کوئی situation ہو کوئی چیز ہو ایک بار آپ کا کسی چیز پہ وشواس ہو گیا تو بس آپ کے لئے تو وہی چیز سچ ہے پوری دنیا یہ کہتی رہے کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ company ٹھیک نہیں ہے بھٹا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو وشواس ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ negativity میں وشواس کرتے ہیں تو آپ کی life میں negativity بڑھنے لگے گی اگر آپ positivity میں وشواس کرتے ہیں تو آپ کی life میں positivity بڑھنے لگے گی اب ہمارے سامنے سب سے بڑا پرشن یہ ہے کہ ہم کس پہ وشواس کریں کہاں وشواس کریں کیسے وشواس کریں آپ کو آپ کے ہر پرشن کا اتر ہر question کا answer آج کے اس ویڈیو میں ملے گا میرے ساتھ جڑے رہیے گا یہ میرے وشواس ویڈیو کا part 2 ہے آپ نے سپین میں ایک game کے بارے میں ضرور سنا ہوگا ایک sports کے بارے میں سنا ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں bulls fighting yes bulls fighting اس میں کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا ground ہوتا ہے اس ground میں ایک bull ہوتا ہے اور ایک bullfighter ہوتا ہے اور وہ bull کوئی سادھارن bull نہیں ہوتا بہت شکتشالی بہت اکرامک ہوتا ہے in fact وہ bullfighter سے سو گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بہت اکرامک اور غصے میں ہوتا ہے اور bullfighter ایک simple man ہوتا ہے اب دیکھئے ان دونوں کے بیچ میں کیا fight ہو سکتی ہے اور اس bullfighter کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اس bullfighter کے پاس کسی طرح کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اس کو کچھ protection کے لیے نہیں دیا جاتا اور اس نے اس bull کو مارنا بھی نہیں ہوتا کیسے وہ خود کو protect کرے گا اور وہ bull پوری شکتی سے پوری طاقت سے اس bullfighter پہ attack کرتا ہے کیسے وہ خود کو protect کرے گا کیا چیز ہے اس کو کچھ نہیں ملا واہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے attack کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا ہے اس کے پاس ایک چیز ہے اس کے پاس the most important ingredient the most important thing جو اس کے پاس ہے وہ ہے اس کا اپنے اوپر وشواس اس کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ یہ bull میرا کچھ نہیں کر سکتا اس کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ میں اس bull کو face کر لوں گا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ bull پوری طاقت سے اس bullfighter کی طرف بڑھتا ہے پورے اکروش کے ساتھ پورے گصے کے ساتھ اس bullfighter کی طرف بڑھتا ہے اور وہ bullfighter کیا کرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا وہ ہلکا سا twist کرتا ہے تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے یا تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے اور وہ بل اتنی شکتی سے آگے بڑھتا ہے کہ اس کو واپس ٹرن لینے میں بہت ٹائم لگتا ہے اتنی دیرے میں تو بل فائٹر اس میچ کو جیتی جاتا ہے تو نہ تو اس نے کسی ہتھیار کا استعمال کیا نہ اس نے اٹیک کیا نہ اس نے اس بل کو ٹچ کیا پھر بھی وہ سیف ہے کیا کیا اس نے ایسا کیا تھا اس کے پاس ایسا اس کے پاس تھا اپنے اوپر وشواس وہ اپنے اوپر وشواس کرتا ہے اس کے پاس تھی سیلف اویرنس آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھی اور دھیان سے سمجھئے گا اس بل فائٹر نے اس بل سے لڑنے کی کوشش نہیں کی اس نے لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ وہ اس کے بارے میں اویر ہو گیا اس میں ایک کانفیڈنس تھا کہ مجھے اس کے بارے میں اویر ہونا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ بل کس ڈائریکشن میں جائے گا اور ذرا سی اس نے چیز کو ری ڈائریکٹ کیا اور اس نے اس سیچویشن کو بھی اور کم کر لیا اسی طرح ہماری لائف میں بھی کئی طرح کے بلز ہوتے ہیں یعنی کئی طرح کے انسان ہوتے ہیں اور ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو کبھی کبھی بلز آ جاتے ہیں تو آپ کو ان بلز سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے پرتی جاگرک ہونے کی ضرورت ہے آپ کے خود کے اندر وشواس ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کے بلز ہماری لائف میں آتے رہیں گے کئی بار نیبر کے روپ میں کئی بار باس کے روپ میں کئی بار کسی اور سیچویشن میں اس طرح کے بلس ہماری لائف میں آتے رہیں گے اس بل فائٹر نے کیا 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 وہ لڑا کیا اس نے فائٹ کی کیا اس نے اٹیک کیا وہ آویر تھا وہ آویر تھا اس بل کے ایکشن کے بارے میں وہ آویر تھا کہ یہ بل پر ہی طرف آ رہا اور مجھے ری ڈائریکٹ کرنا ہے اسی طرح جب بھی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے یا تف سیچویشنز آئیں یا سیچویشن یہ آئے کہ اب اس انسان پر اس سیچویشن پر وشواس کیا جائے یا نہ کیا جائے آپ اس سیچویشن سے لڑیئے مت یس اس سیچویشن سے آپ لڑیئے مت بس اس سیچویشن کے بارے میں آپ آویر ہو جائے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر خود پر وشواس ہونا چاہیے دیکھئے ہم سامنے والے کو کریکٹ نہیں کر سکتے سامنے والا کو میں نے آپ کو بل کا ایگزائمل دیا یا وہ تو بل ہے اور وہ بل کی طرح ہی ریاکٹ کرے گا آپ کو خود پر وشواس ہونا چاہیے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے مجھے خود پر پورا وشواس ہے میں یہ نرنے لینے جا رہا ہوں اور اس کے جو بھی ریزلٹ ہوں گے جو بھی آؤٹکم ہوں گے اس کے لیے میں تیار ہوں اب یہ جو بل فائٹر میں نے آپ کو بتایا ہر بار یہ بل فائٹر جیتا نہیں کبھی کبھی یہ انجرڈ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ بل کے دروں انجرڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے انجرڈ ہونے کے بعد یہ گھر پہ سو نہیں جاتا یہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پھر گراؤنڈ میں نہیں آنا یہ پھر گراؤنڈ میں آتا ہے پھر گراؤنڈ میں آتا ہے اور پھر بلکا سامنا کرتا ہے اور اس کو فیس کرتا ہے کس چیز سے فیس کرتا ہے پھر وہی سٹویشن ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اس کو روکنے ہی کوئی چیز نہیں ہو دی اس کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے اس کا confidence اگین یہ اور confidence اور خود پہ وشواس لے کے آتا ہے سلف اویرنس کے ساتھ آتا ہے اور اس کو فیس کرتا ہے اسی طرح جب آپ بھی لائف کی کسی ایسی سیچویشن میں ہو جہاں آپ کو یہ ڈیسیجن لینا ہو کہ میں اس پہ وشواس کروں یا نہ کروں اس سیچویشن پہ وشواس کروں یا نہ کروں اس کمپنی میں وشواس کروں یا نہ کروں ایک بار اپنی consciousness سے پوچھئے خود پہ وشواس رکھئے اگر آپ کو خود پہ وشواس ہے تب ہی آپ سامنے والے پہ وشواس کر پائیں گے اب یہ بل اگر یہ بل فائٹر انجرڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ لڑنے نہیں آیا یہ فائٹ کرنے نہیں آیا یہ دوبارہ آیا اسی طرح اگر آپ کی لائف میں بھی کسی نے کبھی آپ کو ڈچ کیا کبھی دھوکہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے آپ وشواس کرنا ہی چھوڑ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لیسن لے لینا چاہیے کہ آپ میں وشواس کی کمی تھی آپ میں self awareness کی کمی تھی کیونکہ یہ بل س تو آتے رہیں گے تو اگر آپ بھی اپنی لائف میں کوئی کسی پہ وشواس کرنا چاہتے ہیں کوئی decision لینا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھ پا رہے کہ اس situation پہ وشواس کیا جائے یا نہیں اس انسان پہ وشواس کیا جائے یا نہیں خود پہ وشواس کیجئے خود پہ وشواس کیجئے کہ میں یہ decision لینے جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہوگا اور جو result آئے گا میں اس کے لیے absolutely تیار ہوں جب آپ ایک self awareness سے دیکھیں گے جب آپ اپنے وچاروں کے پرتی جاگرت ہوں گے جب آپ اپنے actions کے پرتی جاگرت ہوں گے تو آپ کو situation سے لڑنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ کی جاگرکتہ سے آپ ایک صحیح decision لے پائیں گے اور جہاں آپ وشواس کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا اگر اس سے result کچھ ٹھیک نہیں بھی آئے گا تو بھی آپ aware ہو کے اس situation کو face اچھے سے کر پائیں گے so my dear friends میرا آج کا یہ ویڈیو بنانے کا purpose یہ ہی تھا کہ آپ میں ایک self awareness بڑھے آپ میں وشواس بڑھے خود کے اوپر وشواس بڑھے تاکہ آپ اپنی life میں بڑے سے بڑے decision کو بہت آسانی سے لے پائیں thank you so much for your valuable time آپ نے میرے ویڈیوز کو دیکھتے کیلئے جو time دیتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا پورے دل سے بہت دھنیواد کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی life میں پریورتہ نہ ہے change اور آپ پورے وشواس سے اپنی life میں آگے بڑھیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے تاکہ ان میں بھی اپنے اندر وشواس بڑھے اور وہ life کو enjoy کر پائیں thank you so much i'll definitely see you in my next video thank you